آج ہمارے ساتھ پوجود ہیں سیب زتا فکار سلطان جن کا تعلق خانفادہ حضرت سلطان باہو سے ہے آج ہمارے ساتھ پوجود ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوئے ہیں ان کی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے جس میں تین بندے جہن کے پاس آتے ہیں اور جس میں دو افراد کو یہ بہت پروٹوکل کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں آخر کہانی کیا ہے انیس جانتے ہیں ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بیس بان زیشان الوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان آج ہمارے ساتھ پوجود ہیں سیب زتا فکار سلطان جن کا تعلق خانفادہ حضرت سلطان باہو سے ہے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوئے ہیں ان کی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر ویرن ہو رہی ہے جس میں تین بندے جہن کا پاس آتے ہیں اور جس میں دو افراد کو یہ بہت پروٹوکل کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں آخر کہانی کیا ہے انیس جانتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ریل پاکستان کو وقت دیئے سر ایک ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے سب میں ایک ہی بات کہوں گا کہ شروع سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے درباز شریف کا لوگ آتے ہیں غریب امیر سب لوگ آتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایک بندہ آکے کہہ دے کہ میں کسی بندے کو نہیں ملا اور پورا کرونا کا یہ پہلی لہر آئی دوسری تیسری اور الحمدللہ ہم نے کبھی کوئی کسی ویڈیو میں کہیں کسی پلیٹ فارم کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے کوئی ماسک لگایا ہو یا کچھ ایسا کیا ہو کبھی نہیں بس ایک دن وہ دوست آئے میرے انہوں نے کہا جی ہم نے ایک سائلنٹ میسیج دینا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے تو آپ اس میں آج ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی شنی ہے انہوں نے جب ویڈیو بنائی انہوں نے کہا جی کہ دو بندے آپ کو ملیں گے آپ نے سلام کرنا ہے تیسرے کو آپ نے سلام نہیں کرنا تو میں نے ایسے ہی کیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر کے لاسٹ میں انہوں نے ایک بیان دیا جی کہ کرونا امیر غریب دونوں کے لیے ہے لہٰذا ایسا نہ کریں اس طرح سے انہوں نے ایک میسیج بنا کے وہ دے دیا مجھے جب انہوں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دکھائی میں نے کہا جی نہیں میں تو ایسے ویڈیو نہیں لگا سکتا لہٰذا میں تو کہوں گا کہ آپ بھی نہ لگائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی خیر وہ ویڈیو اپلوڈ انہوں نے کی آپ نے دیکھا کہ اس میں میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے سردیوں کی ویڈیو آپ جا کے پتہ نہیں کس بندے نے فیس بک پہ لگا دی اور مطلب اس طرح سے وہ غلط ایک نیگٹیو مائنڈ مطلب لوگوں کا اور ایسی کوئی بات نہیں آپ مجھے مطلب ذاتی طور پہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک سسٹم میں خانوادے کا ہے تو ہمیں یہ چیزیں مطلب کہ ہمیں تو بالکل سوٹ ہی نہیں کرتی اور آپ لوگ ہمیں بڑے عرصے سے جانتے ہیں ہمارا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب اس طرح سے کریں یہ غریبی ہے میرے مالک کی طرف سے ہے یہ مطلب اس طرح سے ہے کہ ایک کلپ ہے جس کو مسلسل ویرل کیا جا رہا ہے اور دوسرا کلپ کیا وہ چھپایا جا رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ انہوں نے یہ آدھا کلپ دکھایا ہے وہ کہتے ہیں ہر بات کھینا دو پہلو ہوتے ہیں تو انہوں نے بس ایک دیکھا دوسرا دیکھا ہی نہیں اور بس باتیں کرنا شروع کرتے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں آپ آ گئے ہیں اس وجہ سے میں اس چیز کی وضاعت کر رہا ہوں ادھر وائز مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ لوگوں کی مجھے اگر عزت دی ہے تو میرے مالک نے دی ہے لوگوں نے نہیں دی ان کے یہ چھوٹے چھوٹی باتیں کرنے سے اور یہ معاملات کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مسلسل جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بن سے رہتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹراب ٹرینڈ بنی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کی بیرل ہوئی جہاں پر آپ ایک فقیر کو پیسے دے رہے ہیں اور اس میں لوگوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنائے اگر اس کی کیا کہانی ہے سر دیکھیں میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ پاکستان ہے اس میں سب چلتا ہے اور میں اپنے اس شروع سے اس بات پر میں نے آپ کو کلیر کیا تھا کہ ہمارے یہاں کے لوگ اتنے نہیں ہیں اور وہ بھی ایک میسیج ہی تھا دیکھیں گریبوں کی مدد کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں غلط ایک غلط وے کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ لوگ باقی ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا بتائیے کہ اس سے پہلے بھی ایک سوشل میڈیا پر واقعہ ہوا جو کہ ایش شاکرم کا تھا وہ ایک ٹک ٹاکر تھی اور ان کے ساتھ واقعہ پیش آئے ہیں منارہ پاکستان پر ان کے ساتھ چار سو افراد دے یہ غلط حرکت کی اور اس پر چار سو افراد پر فیار ہوئی ہے آپ اس واقعوں کو کس نظر دیکھتے ہیں سر پہلی بات تو یہ کہ میں اس ٹاپک پر تو خیر بات کرنا ہی نہیں چاہتا اللہ پاک ہدایت دے ان کو باقی میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بات ہو رہا ہے اکرال حسن صاحب نے انٹرویو بے گئے یاسر شامی اور اکرال حسن اور وہاں پر اکرال حسن نے کہا کہ شکر ادا کرتا ہوں رب زلجلال کا جس نے مجھے بیٹی نہیں ادا کی آپ اس بات پر کیا کرنا چاہیں سر میں اس بات پر یہ کہوں گا کہ جو واقعہ دکھایا گیا اس حوالے سے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں غلط بات نہیں کی دیکھیں ہمارا معاشرہ ہے کیونکہ جس طرح سے جس طریقے سے وہ چیز دکھائی گئی ہے اگر وہ چیز ویسی ہی ہے تو میرے خیال میں اکرال حسن اپنی بات پر بلکہ ٹھئی گیا بہت شکریہ جی جناب آپ نے صحفظہ وقع سطان صاحب کی قوت کو سنی ان کا کہنے ہے کہ جو چند دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اصل اس کی حقیقت جو ہے وہ دو کلپ ہیں ایک کلپ کو جو ہے وائرل کیا جا رہا ہے اور دوسرے کلپ کو جو ہے چھپایا جا رہا ہے آسین اس تک پروگرام ہم لاتے رہیں کہ اپنے بیسپانس شان الفانی کو ریل پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ